چلیے آج کچھ سادہ اور دیسی کھانا کھاتے ہیں تو کیا بناتے ہیں چلیجی بیسن کی روٹی بنا لیتے ہیں بہت سادہ کھانا ہے بہت اچھا ہے اگر آپ سب کچھ کھا کھا کے تھک چکے ہیں اور آپ کو آج کچھ نہیں سمجھ میں آرہا کہ کیا پکائیں تو پھر آپ بیسن کی روٹی اور آلو کی بھوجیا اور ساتھ میں یہ کھٹی چٹنی بنا لیں ویسے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل مزدار سستے کھانے میں جہاں رہے خوش رہے آباد رہے بلکل صحیح ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ڈال لیتے ہیں مسالے کیا ڈالتے ہیں چلیجی لال میرچ پورڈر ڈال لیتے ہیں یہ ایک چمچ بھر کے ڈالا ہے آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ دھنیا ہے یا آدھا چمچ لیا ہے میں نے ثابت دھنیا اور اس کو ہاتھ سے کرش کر لیا یہ اجوائن ہے یہ بھی آدھا چمچ ہے اس کو بھی ہاتھ سے میں نے جو مسل لیا جیسے ہمارے پرانے زمانے میں سب مسلتے تھے ہاتھوں سے کام ہوتے تھے یہ زیرہ ہے آدھا چمچ میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے نمک میں نے حس بے زائقہ ڈالا ہے کیونکہ میں نے ہاتھ سے ڈالا ہے تو اس لئے میں میجرمنٹ نہیں کر سکی تو آپ اپنے حساب سے کر لیے گا یہ دو پیاز ڈالی ہیں میں نے یہ دو ہری میرچیں پیاز تھوڑی نارمل سائز کی تھی اچھا آپ کے پاس دھنیا تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں میں نے پارسلے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس دھنیا تو بہت سارا ڈالیے گا اس کے بعد یہ دو چمچ میں نے گھی ڈالا ہے آپ گھی ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح پہلے مسلیں گے جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے اس کو مسل لیتے ہیں تاکہ یہ اس کی ڈو اچھی بنے اور زائقہ دار بنے تو اس طرح سے مسل کے اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں یہ کرم سے بن جاتے ہیں اس کو کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں پانی لیا پانی آپ جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا ہی لیے گا زیادہ مت لیے گا کہیں ڈرو آپ کی پتھلی نہ ہو جائے تو کم کم ڈال کے آپ کر لیے گا تو یہ آٹا ہمارا گن چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اب دو چار اس کو اچھی مکی لگائیں گے ویسے تو یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ریس دے کے پھر میں دوبارہ سے بھی اس کو کروں گے تو یہ اس طرح سے یہ کر لیا اور پھر اس کے اوپر گھی لگا کے اس کو ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا اب آٹا تو ہمارا گن چکا ہے تو چلے ہم بھجیا تیار کر لیتے ہیں آلو کی تو ایک اپنی کڑھائی لیتے ہیں یا پین لے لیجئے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد میں نے یہ چار پیاز کٹی پیاز چھوٹی تھی اور اس کے بعد اس کو سلائس میں کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے ایک چم میں زیرہ ڈالا ہے زیرہ آپ کو پتہ ہے آلو میں بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہلکی سی پیاز نرم ہوئی تو اس میں جنجر گالک پیس ڈال دیا ہے میں نے اور اس کو تھوڑا سا چلایا جب اس میں خوشبو آنے لگی ہے تو پھر اس میں میں نے دو ہری مرچ کرش کیوی ڈال دی اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم اسے چلائیں گے بھونیں گے اس میں تھوڑی تیزی ہوتی ہے تو یہ آجائے ذرا مسالے میں اس کے بعد میں نے دو ٹیماتر لیا اور اس کو میں نے قدوکش کر کے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ٹومیٹو پیسٹ اس میں شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم اسے چلائیں گے تھوڑا سا چلانے کے بعد یہ دیکھیں یہ شکل ہے اب ہم اس میں کچھ اپنے سوکھے مسالے ڈالتے ہیں یہ آدھا چمچ لال مرچ پاورڈر ہے کیونکہ میں نے ہری میٹ ڈالی ہوئی ہے یہ ایک چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر ہے یہ آدھا چمچ زیرہ پاورڈر ہے زیرہ پاورڈر ڈالنے کے بعد یہ آدھا چمچ حلدی ہے اور حلدی ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا ملائیں گے اچھی طرح مکس کریں گے دیکھیں آئل بھی سیپریٹ ہو رہا اور مسالہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے اگر ہم اس طرح سے بکھائیں تو مسالہ بہت مزے کا لگے گا اس کے بعد میں نے ایک آدھا پیالی اس میں پانی ڈالی پانی ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا کور کر کے رکھ دیں گے جب تک ہم اپنے آلو چھیل لیں گے اور اس کو تیار کر لیں گے تو مسالہ دیکھیں دس منٹ میں اس طرح سے پکنا شروع ہو گیا تھا اور یہ آئل بھی اس کا اوپر آ گیا آلو میں نے کٹ لیا تھے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی تو اس طرح سے میں نے ان کو ٹکڑوں میں کٹ لیا چار آلو میں نے لیا نارمل سائز کے تھے اور اس طرح سے کٹ کے اس کو اچھی طرح نمک کے پانی میں دھولیا کیونکہ آج کر آلو بہت خراب آ رہے ہیں اور یہ اچھے نہیں بن رہے تو اس لئے میں نے اس کو نمک کے پانی میں رکھا تھا تو دیکھیں یہ لوگا ہے تو اس میں میں نے یہ دو چمچ کسوری میتھی لیا اور اس طرح سے اس کو مسال کے اس میں ڈال دیا جو یہ ایسے پرانے کھانے کھانے والے ان کو پتا ہوگا اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہوتا ہے جب کسی بھی چیز میں ہم ڈالتے ہیں تو کسوری میتھی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ مسالے اور آلو اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اس کے بعد دیکھیں بھئی کیا پیاری سی شکل آ رہی ہے ہمارے آلووں کے واہو اب یہ یعنی کچھے ہیں لیکن اب میں اس میں پانی ڈالوں گے اور اس کو دم پہ لگا دوں گی تو اس میں میں نے تقریباً ایک کپ کے برابر پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی اس طرح سے اب اس کو کمز کم آپ آدھا گھنٹہ ضرور دیئے گا کیونکہ آج کل آلو گل نہیں رہے ورنہ تو جیسے ایک بھاپ میں گل جاتے ہیں لیکن آج کل پتہ نہیں کیسے آلو آ رہے ہیں تو وہ کچھ گلتے نہیں ہیں ان کو دم لگا کے چلیں ہم تھوڑی سی کھٹی چھٹنی بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ تین جو ہے لال مرچ لی ہیں ثابت اس کے بعد آدھا چمچ زیرہ لیا ہے ایک میں نے ہری مرچ اس میں کٹ کے ڈالی ہے یہ اتنی تیز نہیں ہے تو آپ کی چھٹنی اتنی تیز نہیں ہوگی تھوڑا سا میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے کیونکہ میں نے چھٹنی بہت کم بنائی جنجر گالک ڈالا ہے میں نے آپ کے پاس ثابوت ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اور آدھا چمچ میں نے نمک ڈالا ہے اس کے بعد اس طرح سے ان کو پیس لیا ہے پیسنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو گرینڈر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جو سلبتہ اور جو ان میں ذائقہ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتا یہ تین چمچ میں نے املی لی تھی اس کے بعد میں نے اس کا پلپ اس طرح سے نکال لیا اس کو اچھی طرح نہیں چوڑ کے تھوڑا میں اس کو اور پانی سے کھنگال کے پھر اس میں ڈال دوں گی اور جو مسالہ میں نے پیسا تھا وہ میں نے اس میں ملا دیا ہے اب آپ اس میں نمک مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو تیکھا کھانا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہمارے گھر میں تیکھا نہیں کھایا جاتا تو اس لئے مجھے تھوڑا کم رکھنا پڑتا ہے دوسری طرف ہمارے آلو بھی دیکھیں تقریباً تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چلائیں گے لیکن ابھی اس میں پانی ہے ہمیں اتنا زیادہ شوروہ نہیں رکھنا ہمیں تھوڑا خوشک سے بنانے ہیں آلو کی بھجیاں بنانی ہیں تو یہ میں اس کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ توڑا تو ہے لیکن ابھی بھی اس میں کسر ہے تھوڑی تو اس کو رکھتے ہیں ہم سائیڈ میں تھوڑا اور دم لگا لیتے ہیں تو ہم روٹی پکا لیتے ہیں بیسن کی روٹی جو ہم نے آٹا گوندہ تھا وہ اچھی طرح ہو چکا ہے رائز ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس طرح سے پیڑے بنا لیے پیڑے بنانے کے بعد آپ کے پاس اگر نون اسٹک ہے تو آپ اس پہ بھی بنا سکتے ہیں ورنہ آپ عام طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے یہ چنگیر بنائی چنگیر بنا کے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو بیلا ہے اچھا یہ اس کی بیسن کی روٹی ہے تو اس سے بہت جلدی ٹوٹ جاتی تو آپ احتیاط سے کیجئے گا ہو سکے تو آپ ہاتھ سے بھی اس کو تھبک لیے گا اگر آپ بیلن سے کر رہے ہیں تو بہت احتیاط کیجئے گا اس کے بعد یہ پین لیا ہے میں نے نون اسٹک اور اس کے اوپر میں نے گھی لگا لیا آئل نہیں لگایا تھا گھی لگایا تھا اس کے بعد یہ روٹی ڈال دی روٹی ڈالنے کے بعد ذرا میں اس کو چیک کر رہی تھی اوپر سے میں نے آئل لگایا اس کو آئل نہیں گھی لگایا ہے یہ بریش سے لگا لیں یہ آپ چمچ سے بھی لگا سکتے ہیں اس کو بہت اچھا سا سیکھ لیجئے خوبصورت سے اس کی شکل آنی چاہیے یہ دیکھیں اچھا آپ اس کو موٹے مت بنائیے گا جب اتنے زیادہ موٹے بناتے ہیں تو اس میں موہ میں ایک آٹا سا گھلتا ہے تو جس طرح سے میں نے بنایا ہے اگر آپ اس طرح سے بناتے ہیں تو یہ آپ کے موہ میں آٹا سا نہیں گھلے گا اور بہت زبردست سا بنے گا چلے جی آلو بھی ہو چکے ہیں زبردست سے ہمارے آلو تیار ہیں اگر آپ کو اس موقع پہ میری ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے جی تیار ہو گئی ہے ہماری روٹی آلو اور چٹنی تو تینوں چیزوں میں سے آپ کو کیا زیادہ اچھا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ہم نے نوالا توڑا اور یہ آلو میں ڈالا آلو بھرے اس میں اور یہ چٹنی میں او واہو کس کس کو یہ سب اچھا لگا ہے مجھے ضرور بتائیے گا یہ زبردست سی ریسپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویسے تو بچے اس کو نہیں کھاتے لیکن یہ کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ بہت پسند آتا ہے کچھ نیاں کھائیے کچھ نیاں ٹرائے کیجئے تو جو ہے پھر ملتے ہیں کسی نئی چیز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تو کہ اللہ حافظ آپ اس کو انجوائے کیجئے